موسیقی زندہ ہے صحافی خبر شامل کا جفتہ نمائندہ ڈکسی بیوری چیف فنجاب تودری مجاہد نحمود کی ریپورٹ کے مطابق پاک پتن ریجنل یونیل آف چینل اس پاکستان کے ساتھ نقاطی مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی تحریک کا آغاز اختیار کاکی چوک سے ڈی سی آفس پاک پتن تک مرکزی صدر سعید شفقت گلانی کی قیادت میں احتجاجی ریلی سارڈہ حق ایتھرک آبت حسین مغل مرکزی سیکرٹری جنرل ریجنل یونیل آف چینل پاکستان خطاب کرتے ہوئے ریجنل یونیل آف چینل اس پاکستان کے ساتھ نقاط پر مصطلل چارٹر آف ڈیمانڈ پر حکومت پوری طور پر عمل درامت کرے علاقائی صحافیوں کی انشورنس کی جائے گی صحافی قلونی کا قیام صحت کارت کا ایساہ سکول اور کالجز میں تعلیمی داروں میں مختلف کوٹا زلعی سطح پر ایک ریڈیشن کارڈ غریب صحافیوں کی بچیوں کے لئے جہیز فنڈ پانچ لاکھ روپے فریس کلپ کی سرکائی فنڈ کا اجرا کا مطالبہ کیا گیا علاقائی صحافیوں کے مطالبات کے حوالے سے پاک پتن ڈی سی آفیس کے سامنے پورا مندھائینا اور احتجاز ریکارڈ کروایا جس کے بعد ریجنل یونیون آف چینل اس کے عدداران اور ویمبران کی درگا حضرت بابا فریض احمد اللہ پر حاضری دی جس میں پاک افواج اور ملک پاکستان کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی ریجنل یونیون آف چینل اس مرکزی عدداروں کی جانے سے پاکستان کے مختلف علاقوں سے صحافی بھائیوں کی بھرپور شرکت پر شکریہ دا کیا گیا ادرا صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنے بھائی درینہ ساتھی بکار فری جگنو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ثابت کر دیا ہے کہ واقعی وہ آر یو جے کے ایک اچھے برکر ہیں اور انہوں نے دن رات ایک کر کے جو آج کا دھرنا یہ مینج کیا اور آج کی جو ریلی مینج کی اور جس طرح رسپانس دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور میں فرید کی نگری میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ آج کا جوش ججبہ اور دوستوں کی شرکت نے یہ ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو کسی سور جو بھی ہمارے مطالبات ہیں وہ انشاءاللہ پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کہ اس کی پیر بھی پکی جائے اور ہمارا جو لاعامل ہے وہ آبت صاحب نے مطالبیا اس کے بعد پورے ایک پنجاب میں ہمارے دھرنے اور یہ اتجادی دیں گے نکانے جائے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آن بہاب آف دیسٹک اپنیسٹرشن جو ہمارے تمام پنجاب سے صاحبی بھائی تشریف لائے ہیں انہیں کو شامدید کہتا ہوں اور ڈی سی صاحب کے بہاب پہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے یہ جو تمام مطالبات ہیں یہ تمام مطالبات ہیں یہ تمام مطالبات فورمز پہ مکمل امانداری اور خلوص کے ساتھ ہم کر دے کریں دوسرا جو ہمارے پاک پتن کے صاحبی بھائی ہیں انہوں نے شہر خرید کے صاحبی ہونے کے حوالے سے ہمیشہ مصبت ریپورٹنگ دی ہے اس کے جو ایڈمنیسٹریشن کا وہ تمام جو ہم یہاں پہ اچھانیاں جو ترقی جو ہم بہتری کرنا چاہتے ہیں اس نے ہمارے شانہ بشانہ انہوں نے ساتھ مشکے ساتھ دیا ہے حارون آباد کے نوجوان ہنرون محمد آزم نے منفرد اور شاندار کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھے ماہ کے مختصر عرصے میں میں یہ ٹریکٹر بنا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیا مزید بتا رہے ہیں حارون آباد سے مزفر علی سہر اپنی اس ریپورٹ میں ذرا نمہو تر یمتی بڑی ذرہیز ہے ساکی شائر مشک علامہ اقبال کا یہ مصرہ حارون آباد کے نوجوان محمد آزم پر بلکل ساتھ دکھاتا ہے جس نے 110 سیسی موٹر سائیکل کے انجن کو استعمال کرتے ہوئے چھوٹا ٹریکٹر بنا ڈالا یہ ہائیڈرالک مینی ٹریکٹر پندرہ من وزن کے باس آنی ترسیل کر سکتا ہے اس باس لاحیت نوجوان نے چھے ماہ کے محنت کے بعد اپنی مدد آپ کے تک ٹریکٹر بنایا ہے جس پر ایک لاکھ ہر چھوٹ چکے ہیں خبر شامل کرتے ہیں بسیر پور سے اپنے نمائندے ملک زاہد فرید سے پیرے طریقت مہین ملت حضرت خواجہ محمد مہین الحق چشتی الزہوری سجادہ نشین درگاہ آلیا اکبریا سادیا چشتیا نظامیاں بسیر پر شریف بسیر پر شریف نے نور احمد رحمانی کی بیٹی کی مرہومہ کی کوئی قوانی کے ختم شریف میں شرکت کی سو گوہ آرام سے اظہائی تاظریت کی اور مرہومہ کے لئے دعا مقفرت بھی فرمائی سلام آباد وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان انتخابات جیتنے پر خوشی کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا بیانیاں مسترد کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے یہ بات اپنی سبراہی میں ہونے والی پارٹی رہنماؤ اور تجوانوں کے جلاف میں کی ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو مرک سے کوئی غرض نہیں ہے جلگت بلتستان میں حکومت بنا کر مسائل حل کریں گے